اتفاق دیکھئے کہ اسی بیچ میں علماء اہلہ حدیث ایک مناظرہ تہہ ہو گئے بلوارے میں چھوٹی سی وہاں جماعت تھی ایک مولی صاحب تھے وہ ہر جگہ کہتے بھی تے تھے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہمارے مردین نے ہم سے پوچھا حضرت یہ کیا ماجرہ میں نے کہا بھئی سورہ فاتحہ کا پڑھنا حرام جو پڑھے گا اس کے موں میں آگ ڈال دی جائے گی ہم لوگوں نے یہ پوچھا یہی سنا تھا آخر کار مردین نے مجبور کیا مناظرہ اسی پر تہہ ہو گیا ہم لوگ دعویٰ تھا کہ بیو بندی آؤ وعابی آؤ مناظرے میں تو اس کو ایک میٹ میں رہا دیں گے اس سے پہلے بھی دو مناظرے کر لیا تھا مناظرہ تہہ ہو گیا دو مولانا بلائے گئے بستی سے قرآت خلف امام پر مناظرہ تہہ ہوا شروع ہوا میں نے انہی میں سے ایک مولانا اور کھڑا گئے مولانا اٹھئے تلاوت کی میں نے کہا ترجمہ کری انہوں نے ترجمہ کیا کہ جب قرآن پڑھا جائے خاموشی سے سنو اور چکرو میں نے کہا دیکھیں یہ اللہ کا حکم ہے سارے جنتہ کو بتایا میں نے یہ اللہ کا حکم ہے اللہ اگر صرف اتنا فرما دیتا کہ خاموش رہو تو بھی بات ہو جائے تھی کیونکہ فائل واحد سے ایک وقت میں ایک ہی فیل سردد ہوتا ہے یعنی آپ بے ایک وقت ہم کو جب دیکھتے ہیں تو سننے ہی رہے ہوتے ہیں اور جب سنتے ہیں تو دیکھتے نہیں ہیں دماغ ہے ایک طاقتیں ہیں پانچ علم کے لیکن یہ ساری چیزیں ٹرانسوٹ کرتے ہیں دماغ تو پھر دماغ فیصلہ کرتا ہے تو یہ منطق کا قائدہ کل لیا ہے کہ فائل واحد سے ایک ہی فیل سردد ہوگا اللہ نے فرمایا چپ رہو اگر اتنا بھی اللہ فرما دیتا تو بھی صورہ فاتحہ کی فرضیت نصر یہ کہ ساقیت ہوتے بلکہ منع ہو جاتا لیکن یہاں اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ خاموش بھی رو چپ بھی رو میں نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو یہ علماء جن کو آپ لائے ہو مناظرہ کے لیے جن کو ان کو ساخر رسول اب تک کہا کرتے تھے اب یہ کہنا پڑے گا کہ یہ قرآن کو بھی نہیں مانتے قرآن کی سائیت میں اللہ نے حکم دیا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں صورہ فاتحہ پیچھے پڑھو ادھر آگے امام قراب کرے گا اور پیچھے سے کہیں گے کہ مفتدی صورہ فاتحہ پڑھے اب بتاؤ کیسے سننا پائے جائے گا کیسے چپرانا پائے جائے گا لوگوں کے بات سمجھ میں آگئے دوگا کہ مولانا آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں حضرت آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ سب غلط ہے بات آئی گئی ہو گئی ہمارے سامنے اس سے پہلے بہت صدی سے آئی تھی اس زمین کی لیکن ہم سب کی تحویل کرتے تھے جو تحویل کی انقراط پر محمول کرتے اتفاق کہیے کہ پندرہ بیس روز کے بعد مسلم شریف پہاتے ہوئے ایک حدیث سامنے آئی عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالیٰ سے مری جس میں آپ نے ارشاد فرم آپ نے اماز پڑھا رہے تھے اللہ کے رسول اللہ پڑھا رہے تھے سلام پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ نے پوچھا کہ تم میں کس نے قراط کیے میرے پیچھے آپ نے عبادہ ابن سامت نے یا رسول اللہ میں نے اللہ کے رسول نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ مت پڑھا کرو کیونکہ اس شخص کی نماز نہیں ہوگی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھا اب جب یہ حدیث میرے سامنے آئی تو میں چکریں پڑھ گیا اب تک یہ حدیث نہیں آئی عملی تفسیر آئی ہے اب میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یا اللہ قرآن کی یہ آئیت اللہ کے رسول پر نازل ہوئی مطلب ہم نکال لہے ہیں اگر اس کا وہی مطلب ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں تو پھر اللہ کے رسول نے ایسا کیوں فرمائے اب ہم پریشانی میں ابتلا ہوگے اب میں نے سوچا کی تحقیق کرنی پڑے گی اور میرے دماغ میں آیا کہ اب قرآن کی اس آیت کا پہلے مطلب دیکھا جائے کہ مفسروں کی نظر میں کیا ہے ہم نے اس کے لئے شبیسر فاموشی کے ساتھ جائپور کا سفر کیا وہاں گیانت تفسیریں اٹھا اٹھا کے دیکھا معلوم ہوا کہ یہ آیت مکی ہے اور نماز کی فرضیت سے پہلے ہی نازل ہوئی یہ ولغ وفی کا جواب ہے جو کفار مکہ نے مشورہ کیا میٹنگ کی کہ جب محمد قرآن پڑھے تم لوگ شور مچاؤ ولغ وفی شور مچاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ ان کی بات دوسرے نہ سن سکے تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اعضاء قرآن جب قرآن پڑھا جائے خاموشن سنو چھپ رہو ہو سکتا اللہ تمہارے کو رحم کر دے اب سمجھ میں آیا کہ اس آیت کو کہاں پہ فٹ کیا گیا نازل تو کہاں ہوئی شان نزل کچھ اور ہے اور فٹ کہیوں پہ کیا گیا اب شرح صدر ہوا میں نے سوچا کہ اتنی بڑی بات میں تنہا سوچ رہا ہوں چونکہ ہمارے علماء دیوبند اور عملوما بریلی عوام دیوبند عوام بریلی بھی دونوں بھائی بھائی ہیں اس معاملے میں دونوں ہی مقلد ہیں ہم دونوں ہی اندھے ہیں دونوں ہی تقلید کر رہا ہے کھل کے تو مجھے اتمنان نہیں ہوا میں نے کہا نہیں تحقیق کرنی پڑے گی میں جرات نہیں کر سکتا بولنے کی چنانچہ جامعہ کے دو بڑے عالم جو شیخ العدیس تھے ان کو بچھا کے اکیلے میں میں نے اپنی یہ ساری پریشانی رکھی ان کے ساتھ گفتگو شروع ہوئی قرآت خلف امام پہ ان لوگوں نے بھرپور دفاع کیا اب وہ حنیفہ کی طرف سے میں نے کہا مولانا یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ہم ہدایہ میں پڑھاتے چلے آ رہے ہیں یہ وہ تعبیلیں ہیں جو ہم زندگی پر کرتے چلے آ رہے ہیں آپ کچھ ایسی بات لائیے جس سے ہمیں تسلی ہو تشفی ہو جائے لاشت میں مجبور ہو کر انہوں نے کہا کہ مولانا حق تو یہ ہے کہ اس مسئلے میں علماء علیہ حدیثی حق پر ہیں میں نے کہا اتنی بڑی بات آپ جانتے تھے اور چھپائے بیٹھے تھے اب تک انہوں نے کہا حیرت ہے تماز جورت ہے آپ کی ارے لوگوں کی نمازیں نہیں ہو رہی ہیں اور آپ جانتے ہیں اور چھپائے بیٹھے ہیں میری پندرہ دن میں کیا حالت ہو رہی ہو میں جان رہا ہوں کہلے کہ کیا کیجئے گا آپ اس بات کو بولیے گا تو عوام میں بڑا اختلاف ہوگا ہندوستان کی عوام میں ویسے ہی بہت بڑا اختلاف چلتا چلا آ رہا پہلے سے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں اگر اس مسئلے کو بازار میں لا دیا گیا تو پھر نیا اختلاف شروع ہو جائے میں نے کہا اسی بات ہے تو میں آپ کو ایک ایسا راستہ بتا دیتا ہوں کہ ایسا اتحاد ہوگا کہ ہندوستان نے کبھی ایسا اتحاد دیکھا